رادے رادے دوستوں پچھلے ادھائے میں آپ نے سنا کہ کس پرکار سے سادو بیشے اپنے جوائیں کے ساتھ باہر کمانے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر اسے چوری کا الجم لگ جاتا ہے کیونکہ وہ ہے سری ستنارن بھگوان کی کتھا نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کرود میں آکے ستنارن بھگوان اس کا ناش کرتے ہیں اور اس کی پتنی کے ستنارن بھگوان کا برت اور کتھا کرنے پر واپس سے اسے وہاں سے چھڑواتے ہیں اس کے بعد میں بیشے اور اس کا جوائیں وہاں سے اپنے نگر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں یاتر آرم بھ کر دیتے ہیں اپنے نگر کی اور جا رہے ہوتے ہیں تب ہی تھوڑی دوری پر جانے پر ستنارن بھگوان ایک دنڈی کا ویش دھرن کر کے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ہے سادو تیری ناؤں میں کیا ہے ابھی وانک وانک ہستا ہوا کہتا ہے دنڈی آپ کیوں پوچھتے ہیں کیا دھن لینے کی اچھا ہے میری ناؤں میں تو بیل پتر بھرے ہوئے ہیں ویشے کے کٹھور وچن سن کر بھگوان بولے تمہارا وچن ستے ہو دنڈی ایسے وچن کہہ کر وہاں سے دور چلے گئے کچھ دور جا کر سمندر کے کنارے بیٹھ گئے دنڈی کے جانے کے بعد سادو ویشے نے نتے کریا کے پسچات ناؤں کو اونچی اٹھتے دیکھ کر اچمبہ مانا اور ناؤں میں بیل پتر آدھی دیکھ کر وہاں مرچی تھوکر جمین پر گر پڑا مرجہ کھلنے پر وہاں اتیندھ سوک میں ڈوب گیا تب اس کا داماد بولا کہ آپ شوک نہ منائیں یہ دنڈی کا شراب ہے اس لیے ہمیں ان کی شرن میں جانا چاہیے تب ہی ہماری منوکامنا پوری ہوگی داماد کی بات سن کر دنڈی کے پاس سے پہنچتے ہیں اتیندھ بھکتی بھاو سے نمشکار کر کے کہتے ہیں میں نے آپ سے جو اسطے بچن کہے تھے ان کے لیے مجھے شما کریں ایسا کہہ کر مہان شکتر ہو کر رونے لگتا ہے تب دنڈی بھگوان بولے ہی ورنک پتر میری آگیا سے بار بار تمہیں دکھ پرابت ہوا ہے تو میری پوجہ سے ویمکھ ہوا سادو بولا ہے بھگوان آپ کی مایہ سے بھرمہ آدھی دیو تک بھی آپ کے روپ کو نہیں جانتے تب میں اجیانی کیسے جان سکتا ہوں آپ پرسند ہوئیے میں سامرتیانوسار آپ کی پوجہ کروں گا اور برت کروں گا میری رکشہ کرو اور پہلے کے سوان ہی نوکہ میں دھن بھر دو سادو بیشے کے بھکتی پوروک وچن سن کر بھگوان ستی ناران پرسند ہو جاتے ہیں اور اس کے اچھا انسار بردان دے کر انتر دھیان ہو گئے سسور جوائی جب ناؤں پر آئے تو ناؤں دھن سے بھری ہوئی تھی پھر وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ستی ناران کا پوجن کر اپنے نگر کو چل دیے جب نگر کے نزدیک پہنچے تو دودھ کو گھر پر خبر کرنے کے لیے بھیج دیا کہ ہم آ گئے ہیں دودھ سادو کی پتنی کو پرنام کر کے کہتا ہے مالک اپنے داماد سہید نگر کے نکٹ آ گئے ہیں دودھ کی بات سن سادو کی پتنی لیلاواتی نے بڑے ہرش کے ساتھ ستنیان بھگوان کا پوجن کر اپنے پترے کلاواتی سے کہا کہ میں اپنے پتی کے درشن کو جاتی ہوں تو کاری پون کر شگر آ جا ماتا کے ایسے بچن سن کر کلاواتی جلدی میں پرشاہ چھوڑ کر اپنے پتی کے پاس چلے گئے پرشاہ کی اوگیا کے قارن ستنیان بھگوان رشت ہو گئے اور ناؤ سہید اس کے پتی کو پانے میں ڈوبو دیا کلاواتی اپنے پتی کو وہاں نہ پا کر روتی جمین پر گر گئی نوکہ کو ڈوبا ہوا دیکھ کر وکنیا کو روتا ہوا دیکھ سادو دوکھی ہو کر بولا ہے پربو مجھ سے تتھا میرے پریوار سے جو بھی بھول ہوئی ہے اسے شما کریں سادو کے دین وچن سن کر ستن آران بھگوان پرسند ہو گئے اور آکاش وانی ہوئی ہے سادو تیری کنیا میرے پرشاہ کو چھوڑ کر آئیے اس لئے اس کا پتی ادرش ہو گیا یدی وہاں گھر جا کر پرشاہ کھا کر لوٹتی ہے تو اس کا پتی آوششے ملے گا ایسی آکاش وانی سن کر کلاواتی گھر پہنچ کر پرشاہ کھاتی ہے اور پھر آکر اپنے پتی کے درشن کرتی ہے اس کے بعد سادو اپنے بندو باندو سہی سیر ستن آران بھگوان کا ویدی ویدان سے پوجن کرتے ہیں اس لوگ کا سکھ بھوکر انت میں وہے سورگ میں چلے جاتے ہیں دوستو چوتھا ادھیا یہیں سماپت ہوتا ہے اب ہم سنیں گے پانچوہ ادھیاے تو دوستو پانچوہ ادھیاے کے لیے آپ دیکھئے